موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وارس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں ہمیں خدمت پیش کرتے ہیں سلام علیکم جعوید انکل میرا سوال ہے اگر ہمارا کوئی نزدیکی رشدار ہمیں کئی سالوں سے ظلیل کرتا ہو ہم سے نفرت کرتا ہو ہماری موجودگی اس کے لیے نہ قابل برداشت ہو نہ ہمارے گھر آنا پسند کرتا ہو اور کھلم کھلا یہ کہتا ہو کہ تم لوگ میرے لیے مر چکے ہو اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے میں صرف خدا کی خوشنودی کے لیے آج تک اس شخص سے ملاقات کو جاتی ہوں اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن ہر بار خود ہی بیزت ہو کر واپس لوٹتی ہوں میرے پاس اب حمد نہیں ہے میں کیا کروں میں نے ان کے حق میں کوئی برائی کی ہی نہیں اور گناہ بھی نہیں کیا پلیس آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں میری بین آپ نے خود کہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے جاتی ہیں ایک قرآن کا یہ جملہ ہے جو اللہ کے خاص مندے ہیں وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ فکر نہیں کرتے کہ بیزت کرنے والا کیسی بیزتی کرے گا ٹھیک ہے یہ بہت پڑا رتبہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے کرتا رہے دنیا کے لوگ اس کو سرزنش کر رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں اس کو پروانہ کریں جی اتنا حسرہ بیدا کرنا بہت دشوار کام ہے دشوار ہے بے شک لیکن یہ بہت بڑا رتبہ بھی ہے جی ٹھیک ہے اماموں کے لیے ہمارے لیے پائے جاتا ہے کہ امام کی یہ صفت تھی کہ لا تا خود و فی اللہ ہے لا امت اللہ ہے جی کیا کام نہیں کیا ان کے ساتھ کیا برا ہی نہیں لیکن پیغمبر نے دعوت نہیں چھوڑی جی اگر آپ اللہ کے لیے کر رہی ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے باپ ہے بھائی ہے چچا ہے ماں ہے آپ کرتی چاہئے اس کی آپ طرز عمل کو نہ دیکھئے جی لیکن اگر آپ کی برداشت جواب دے رہی ہے تو شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنی بزتی کرانے کے لیے روز بار بار جائیے جی یہ ہماری شریعت نہیں کہتی ہے اس لیے کہ سلح رحمی کے بھی درجات ہیں جی اس میں یہ کہ درجات بھی ٹھیک ہے آپ کا ایسا کوئی رشتہ دار عدور سے سلام کہلوا دی یہ بھی سلح رحمی ہے میرا سوال ہے کہ ایک لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مسلم ہے میں بھی مسلم ہوں لیکن میں سید ہوں اور وہ شیخ ہے جناب تو کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی جو کہ وہ محبان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے کیا سید لڑکی یعنی دو مسئلے سید لڑکی غیر سید پہلے تو بتا دیئے کہ محبت شادی سے پہلے ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں اور بہت جل دھوکے میں آ جاتی ہے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کسی کو محبت نہیں ہوتی ہوتی ہو سکتی ہے شرح ہماری کہتی ہے شادی کے بعد محبت کرو شادی سے پہلے محبت نہ کرو اور یہ بھی ہمارے ہمارے پکا حصول ہے کہ کف ہونے کے لئے شادی کے لئے کف ہونا چاہیے برابر ہی کا ایک مومن دوسرے مومن کا کف ہے اور پیغمبر فرما دیتے ہیں اگر کوئی حصہ رڑکا آیا ہے رشتہ لے کر جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو پزوجو ہو تم شادی کر لو تو سیدانی اور غیر سید کا مسئلہ نہیں ہے شادی ہو سکتی ہے لیکن دھوکے میں کسی کو نیرانا چاہیے جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو محبت سے شادی کرتے ہیں وہ بہت دن چلتی نہیں ہے تو میری بہن آپ اتنی جلدی سے اموشنل نہ ہو خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے شادی کریں آپ سیدانی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ نہیں کہیں یہ فرق بڑھتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومنہ سے نگاہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے وسیع مباس پرام پاکستان میرا کوئشن ہے کہ خمس کتنی رقم ہو تو دینا واضب ہو جاتا ہے پانچ پیسہ ہے تو ایک پیسہ آپ کو دینا ہے دینا ہے السلام علیکم علیکم سلام دس سید پرہان رضا فرمہ بھرچ گجرات اگر کوئی شخص ماہ شابان میں روزہ رکھے اور اس کی نیت ازار روزے کی ہو یا پھر منت کے روزے کی ہو اور کوئی مومن اس شخص کو روزہ افطار کی دعوت دے تو کیا وہ روزہ افطار کر سکتا ہے اگر وقت وسیع ہے تو بالکل کر سکتا ہے السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں جس ایریے میں رہتے ہیں ادھر جادو بلیک میجک پہ بہت وشواس کیا جاتا ہے مینز کوئی بھی پرابلم میں بولا جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اٹ آل تو میرا کوئشن یہ ہے کہ کیا ہے بلیک میجک جیسا کچھ ہوتا ہے یا صرف یہ لوگوں کا وہم ہے میرا سوال ہے کہ کوئی سید گل غیر سید کا مرید ہو سکتا ہے یہ پیری مریدی کہاں سے آگئے ہماری دو سوال ہیں دیکھئے یہ جو مسئلہ ہے جادو ایک حقیقت ہے جی اس میں کوئش سکتے ہیں یہ جادو ایک حقیقت ہے قرآن نے کہا ہے جی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے محفوظ ہے آپ مہوزتین جز اتارو قل آپ کسرت سے پڑھئے جی دنیا کوئی جادوگر آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے پاک صاف رہیے جی نماز کی پابندی کی اللہ کا تقوی آپ چیار کے چیار دوسرا سوال جو ہے آپ کا مرید پیری مریدی کا یہ پیری مریدی جو ہے لڑکی اور لڑکے میں نہیں ہو سکتا ہے جی ایک لڑکی ایک لڑکے کی مرید نہیں ہو سکتی ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کا مرید نہیں ہو سکتا ہے پیری مریدی کا مطلب اگر آپ اطاعت محض کہہ رہے تو ہی امام کیوں فالوں کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو اس طرح مانیے جس طرح اماموں کا رتبہ ہے صرف ہمارے اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام چہاردہ معصومین ان کا اتباہ واجب ہے السلام علیکم علیکم سلام باروے امام حضرت مہدی اجلا تعالیٰ فروجہ شریف کی سلامتی کا صدقہ کس کو دیں سید کو غیر سید کو یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں دونوں کو دے سکتے ہیں دونوں کو دے سکتے ہیں جہاں امام راضی ہوں السلام علیکم علیکم سلام میرا نام رومان خان ہے میں بدائیوں یوپی کا رہنے والا ہوں میرا سوال ہے کہ میری سسٹر کی شادی کے لیے جو بھی رشتے آتے ہیں ان میں کوئی بھی تعلیم حاصل کیے ہوئے اچھا رشتہ نہیں ہوتا بینہ تعلیم والے لوگ رشتہ دیتے ہیں جبکہ میری سسٹر ایک ٹیچر ہے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیے کہ جو تعلیم یافتہ شخص سے میری بہن کا رشتہ ہو جائے میری بہن ایک پریشانی ہماری سوسائٹی میں نہیں پوری دنیا میں ہے جی کہ گرلز جو ہے کا ایڈوکیشن زیادہ ہے جی اللہ سے دعا کرے اور سورہ طلاق کی تیسری آیت کسرت سے پڑھئے انشاءاللہ اللہ اس کا حل آپ کو عطا کرے انشاءاللہ السلام علیکم جائے بھائی و مولانا صاحب علیکم السلام میں نے اس سے پہلے بھی کوئشن کیا تھا بٹ مجھے اس کا جواب نہیں ملا بہت بہت مذہرت خواہ ہوں میرے سامنے جو سوالات آتے ہیں میں ضرور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں علماء کے سامنے بہرحال ایک بار پھر مذہرت خواہ ہوں میرا یہی کوشن ہے کہ کیا میں ون چینل کو ای ایم او کے تھرو منی ڈونیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اسی سیکٹر میں کام کرتا ہوں ہم سبھی تو کو ون چینل بہت پسند ہے خدا اس چینل کو کامیابی مزید عطا فرمائے الہی آمین جو طریقہ آپ کے ٹی وی سیٹ پہ آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں بغور اور ان سارے طریقوں سے آپ پیسہ ارسال کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میں چننائی سے ہوں میری میرے پتی کو میرے پتی جو ہیں مہینے میں بیس ہزار کماتے ہیں لیکن مجھے اور میری بیٹی کو بہت تکلیف میں رکھتے ہیں جبکہ میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھ سے مار پیٹ کرتے ہیں اور میرا پورا خرچہ نہیں اٹھاتے میری بہن آپ یقین جانے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کی بیٹی کا پورا خرچ فراہم کرے اور اس خرچ کو فراہم کرنے کے لئے کوشش کرے اگر وہ آپ کا خرچ نہیں دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ جواب دے ہیں اور قیامت میں جواب دے ہی بہت بھاری پڑنے والی ہیں اگر ایک روپے کبھی قرض آپ کا ان کے اوپر باقی رہے گا تو آپ یقین جانے جب تک آپ ان کو معاف نہیں کریں گی وہ معاف نہیں ہوگا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ بہت ساری مومنہیں جب قیامت میں آئیں گی شوہر کے سامنے اور اللہ سے شکایت کریں گی کہ اس نے میرا خرچ نہیں دیا اللہ کہے گا ایک روپے کے عوض پانچ سو عامال جو اللہ نے قبول کیا ہے اس کو لے لو اگر ہوں پانچ سو عامال جب نہ آپ جانا سوچ رہی ہے اگر ایک روپے کے عوضلے میں پانچ سو عامال قبول شدہ آپ کے نامے عامال سے دوسرے میں آپ کا کیا ہوگا اور اگر لاکھوں ہو تو آپ کے شاید نامے عامال میں ایک نیکی بھی نہیں بچے گی اب روایت کہتی ہے نیکی نہیں بچے گی تو کیاں سے دے اللہ کہے گا اپنے گناہ اس کے نامے عامال میں ڈال دو تو اللہ کے نزدیک جواب دینا بہت باری پانچ سو ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ ایک تو نہیں دیتا ہے پھر مار پیٹ کرتا ہے وہ ظلم بارہ ظلم عورت پہ ہاتھ اٹھانا استغفراللہ میں سلام علیکم مولانا صاحب جاہد بھائی علیکم سلام مجھے اپنا نام نہیں بتانا ہے میرے دو سوال ہیں میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے میں نے نیت کی ہے کہ مجھے جو بھی انکم ہوگی تو میں امام زمانہ اج اللہ تعالی فرج شریف کو ففٹی ففٹی پارٹنر بناؤں گی میں نے مولا کا پچاس فیصد الگ رکھا ہے اب میں وہ پیسے کیا کروں سیدھر سوال ہے کہ امام کی تعلیمات جو فیلارہ ون فیلارہ آپ ان کو بیچ دیجئے یہ بھی اس کا ایک مصرف ہے اور آپ امام جس مقصد کے لیے امام راضی ہے ان کو آپ دے سکتی ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تشہود پڑھتے ہیں سلوات میں اجل فراجہم نہیں کہتے ہیں اور پوری نماز میں اجل فراجہم کہتے ہیں پلیز میرے سوال کا جواب دیجئے آپ وہاں بھی کہہ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں سلام علیکم مولانا صاحب اللہ وین چینل کو خوب ترقی دے میرا سوال ہے میرے شوہر بہت پریشان رہتے ہیں میری بات بہت کم سنتے ہیں ایک جواب بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ انکم نہیں ہے اب ان سے بول رہے ہیں کہ دوسری جواب کریے لیکن میری سنتے نہیں ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں اس کا کوئی علاج بتائیے دیکھئے ایک تو استغفار کیجئے کسرت سے دوسری بات یہ ہے کہ روزی کے لیے بہت ساری دعائیں وارد ہوئیں بسیل نواز صبح بہت پریشان رہتے ہیں اور ایک بہت اماموں نے ہماری تاقید کی ہے صبح جلدی میں روزی کی تلاش میں جانا شاید ایک حدیث میں پڑھتا ہو آپ اپنے شہر سے کہی رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کمائیں گے یہ اس طرح جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو اس کے لیے کوشش کرنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے دعا ہوں استغفار کے ساتھ اللہ انشاءاللہ آپ کی روزی میں برگتت کرے گا آپ کی شہر کو ترقی ادا کرے الہی آمین ایک طویل سوال آپ کے خدمت پڑھ دوں سلام علیکم علیکم سلام جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں کسی بات پر میرے اور میرے شہر میں تین سال سے لڑائی ہے اور پہلے تو کبھی کبھی فون پر بات بھی ہوتی تھی لیکن ایک سال سے وہ مجھ سے فون پر بھی بات نہیں کرتے بہت پریشان ہوں میں سوچتی ہوں کہ ایک دن وہ مجھ سے سمجھوتا کریں گے اور ساتھ رکھیں گے وہ انڈیا سے باہر رہتے ہیں میں فون کرتی ہوں تو ریسیب نہیں کرتے میرا ایک تین سال کا بچہ بھی ہے میرے شہر کی امی کہتی ہیں کہ ڈیوورس دے کر دوسری شادی کر لو وہ اپنی امی کی ہر بات مانتے ہیں اور مجھے ڈیوورس کے نام پہ ہی گھبرات ہوتی ہے میں بہت پریشان ہوں میں کیا کروں میں سسرال میں رہتی ہوں لیکن مجھے بہت پریشان کرتے ہیں یہ لوگ سسرال والے میں کیا کروں میں یہ لیکن پہلے بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس آپ کی ساتھ سے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں اور اس کو گناہوں کی طرف ٹھکیل نہیں ہے ایک بیوی اور بچے کا حق ادا نہ کرنا ظلم عظیم ہے اور حق اگر مارا گیا تو کوئی نہیں معاف کرے گا سوائے صاحبان حق ہے اور آپ کہیں دیں کہ میرا بچہ دوسری شادی کر لے گا دوسری شادی میں بھی یہی پرابلم آئی اور جب آپ کی بہو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے وہ مسئیبتیں اٹھا کر رہنے کے لیے تیار ہیں تو کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دیجئے کیا وہ دوسری شادی کا خرچ اٹھا سکتا ہے میری پہلی موجود ہے بچہ موجود ہے تو واقعا آج جو دیکھا جاتا ہے عورتیں ہی عورتوں پر ظلم کرتی ہیں تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش چاری رکھئے اپنے شور سے رابطہ رکھنے کی اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اللہ ان کے دل کو نرم کرے گا اور آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کبھی کوشش سے اپنے ہار نہ مانیے آپ اپنے کوشش کرتے رہیے دنیا میں آج ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دیکھا گیا ہے کہ عورتوں سے قربانیاں طلب کی جا سکتے ہیں مردوں سے نہیں مانگا جاتا ہے عورتوں سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں انشاءاللہ آپ اللہ سے راز و نیاز کیجئے مناجات کیجئے اللہ آپ کے مسائل کو ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم میں کبرہ بینگلوروسے مولانا میرا سوال ہے کہ کیا شب کی نماز رات میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں کیا نماز ویتر بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں بلکل پڑھ سکتی ہیں خاص طور سے اگر آپ آدھی رات کے بعد سوتی ہے تو پڑھ کے سوئیے السلام علیکم کیا حضرت آسیہ جو کہ قرآن میں پاک دامان عورتوں اور مومنین میں تسلیم کی جاتی ہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کلمہ پڑھا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے ہاں بالکل پڑھا تھا آج آپ دیکھیں یہ باقیادہ جہاں جنب باسیہ کا ذکر ہے اس آیت میں یہ بات موجود ہے جنب موسیٰ نے جب اعلان کیا اور ان کو اس پہ یقین آ گیا تو ہر پریشانی قبول کر لی اور ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا یہ دعا جنب آسیہ کی نقل ہوئی ہے قرآن میں رب نجنی من القوم الظالمین وابنی لی بیتاً فیلچنہ اور اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے ظالمین سے نجات دے سبحان اللہ اللہ اپنے بندوں پہ جب مہربان ہوتا ہے اپنے نیک بندوں پر تو ان کے جملوں کو قرآن کے آیات بنا دیتا ہے آپ اسے سوچ دیجئے پیغمبر نے ایک حجیب جملہ فرمائے کہتے ہیں دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہو سبحان اللہ چار عورتے دنیا میں ایسی آئی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے ان میں سے ایک جناب آسیہ ہے دیکھیں شیعہ سننی میں ایک بیسک فرق ہے وہ فرق کیا ہے ہم پیغمبر کے بعد چودہ معصومین معصوم امام کے سلسلے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بعد ان کے وسیعوں کا سلسلہ جو ہے جاری کیا اور قیامت تک جاری رہے گا سی طرح اسی کے برخلاف سنی مسلمان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو وسیعت نہیں کی کسی کو جانشین نہیں بنایا اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں خلافہ کی طرف اور شیعہ خلافہ کی طرف جانے کے بجائے اللہ کی طرف سے جو منصوب امام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں جہاں تک رہا سوال کہ پانچ نماز سے اور تین نماز کا نہیں پانچ نماز سے تین نماز کا سوال نہیں کہ نماز کے ستائل میں جو فرق ہے دیکھئے اب جو ستائل میں فرق ہے آپ خود اٹھا کر اپنی کتابوں میں دیکھ لیجئے انہوں نے خود بڑی اچھی طرح سے لکھا ہے پیغمبر کی نماز کیسی تھی بعد میں ایڈیشن کب ہوا کس چیز کا ایڈیشن ہو آپ دیکھ لیں گا آپ کو پتا چل جائے گا آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام مائشہ رزوی ہے آپ کا پروگرام قابل تعریف ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ترقی کرے الہی آمین بہت بہت شکریہ اسلام میں کسی بھی انسان یا جانور کو مارنا منع ہے مچھر کو بھی مارنے ریکٹس وغیرہ آتے ہیں تو کیا ہم اس سے مچھر کو مار سکتے ہیں یہ جو میری بہن آپ نے غلط یہ سنا ہے ہمارے وہاں قطن الموزی قبل الہزا جو ڈیفنڈ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے اگر کوئی جانور آپ کو مارنے آئے گا تو آپ نہیں ماریں گی اس کو مارنا ہے آپ کو اپنے آپ کو بچاؤں کرنا ہے تو مچھر کو یقیناً آپ کو جو ہے ڈنگوں میں مبتلا کر دے آپ کہیں گی مجھے ڈنگوں پسند ہے مچھر کو مارنا پسند نہیں ہے یہ عقل انسانی کے خلاف آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام میں اہلا بات سے بول رہی ہوں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکے والے کسی لڑکی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور لڑکی کو پسند کر کے دیکھنے جائیں اور پھر رشتہ ٹھکرا دیں تو اس سلسل میں شریعت کیا کہتا ہے کسی انسان کے احاند کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کی ہے اور ایک معقول طریقہ اپنانا چاہیے اخلاقی اعتبار سے بھی خاص طور سے لڑکیوں کے سلسل میں بہت مہتات رہنا چاہیے سلام علیکم علیکم سلام اگر کوئی شخص اپنے وطن سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اب وہ اپنے وطن واپس آ رہا ہے راستے میں مغربین کا وقت ہو گیا اب اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وطن سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اب وہ مغربین کے نماز آدھا کرے گا تو وہ قصر پڑے گا یا پوری نہیں جی ہاں قصر پڑے گا جب تک وہ شہر کے حدود میں نہیں آیا ہے سفر میں ہے وہ بالکل قصر پڑے گا اگر وہ شرائط پوری کرتا ہے مغداد چھولسی کا یہ سوال تھا چھولس سادات نویڈا انڈیا سے سلام علیکم علیکم السلام جناب میں رسونو رزوی کربلائی غدر پور اترا کھنٹ سے غدر پور جناب میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تابوت عورتیں اٹھاتی ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کا بھی تابوت عورتیں اٹھاتی ہیں زنانی مدلس میں کیا یہ صحیح ہے جب یہ صحیح ہے تو ہم لوگ کیوں مخدرات اسمت و تحارت کا تابوت نہیں اٹھاتے ہیں یہ بات آپ بھی اٹھا سکتے ہیں وہ بھی اٹھا سکتے ہیں ہماری ہماری رسم و رواج ہیں شریع سے اس کا کوئی تعلق نہیں آپ اٹھا سکتے ہیں دوسرا سوال درگاہ آلیہ نجف ہن جو بی بی کا روزہ بنا ہوا ہے وہاں لکھا ہے کہ مردوں کو اندر آنا سخت منع ہے ہم لوگ بی بی کے روزہ کے اندر جا کر زیارت نہیں کر سکتے جبکہ سیریا میں تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصلی روزہ ہے اور جنت الوقی میں جہاں کے اشتباہ ہے کہ بی بی کی قبر مبارک ہے وہاں مرد جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ خرافات کیوں دیکھیں یہ رسول و رواج کے ہم پابندوں کے ہیں اور نہ شریع سے کوئی تعلق نہیں ہے سلام علیکم علیکم سلام میرا سوال ہے اردو تاریخ بدلنے کا وقت اردو تاریخ نہیں ہوتی عربی تاریخ ہے چاند کی تاریخ ہے قمری تاریخ عربی میں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایجب کے کیلنڈرز میں بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں فالو کرتے ہیں یہ اسلامی قمری تاریخ بدلنے کا وقت کیا ہے جبکہ کچھ لوگ چار بجے شب بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد شویب حیدر بجنو اور یوپیز سورج غروب ہونے کے بعد السلام علیکم جعوید بھائی و مولانا صاحب علیکم سلام میرا کوشن ہے کہ کیا میں منی آرڈر کے ذریعے وین چینل کو منی ڈونیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اسی سیکٹر میں کام کرتا ہوں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اور جو طریقے آپ کے چینل آپ کے ویڈیو ٹی وی سیٹ پہ آ رہے ہیں وہ سارے طریقے اس میں لکھے میں کسی طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں دوسرا کوشن ہے کہ رمضان کے قضاء روزے کی نیت بتا دیں وین چینل اللہ تعالی کامیابیتہ پرمائے مجھے بہت اچھا لگتا ہے سید رضا امام بہار سے بلکل اسی طرح سے آپ روزے کی قضاء کی نیت بلکل اسی طرح جیسے عدہ کی نیت آپ کہیے کہ روزہ ماہ مبارک کا قضاء کرتا ہوں قربتن اللہ اور دل میں نیت کرنا کافی ہے زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم علیکم سلام میرا آپ سے سوال ہے کہ جو حاجی ہو کر اپنے گھر میں شادیوں میں ڈی جے لگا کر بے پردہ ہو کر داماد اور بیٹیاں رشدار سب ایک ساڑ ڈانس کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں کا حج قبول ہے قبول ہو نہ قبول کرنا تو اللہ کے آدمی ہے بہرحال یہ گناہ ہے لیکن یقیناً یہ گناہ ہے فیل حرام ہے اور فیل حرام ہے اور ایک حاجی اور ایک ظاہر کو یہ ذہب نہیں دیتا ہے کہ اللہ کی گھر سے ہو کر آیا ہے پاک و پاکیزہ ہو کر آیا ہے رتبہ بلند ہوا ہے اور آ کر اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر لیں یہ یقیناً جو ہے حج اور زارہ سے ٹیلی نہیں کرتا ہے بے شک سنت روزہ کا کسی نے رکھا ہے اور ظہر سے پہلے بیوی نے یا کسی اور نے افطار کرنے کیلئے کہا تو افطار کر سکتا ہے اور روزہ توڑ سکتا ہے اگر گھر میں کوئی سنتی روزہ اس شرط پر رکھے کہ گھر والوں میں سے کوئی افطار کرا دے گا تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے دیکھئے روزے کی دعوت مستعب روزے کوئی کھلا رہا ہے کھول سکتے ہیں لیکن پلاننگ کر کے کھولانا تو شاید ماں کھولنا ہو آپ سے جاننا چاہتے ہیں ہمارے یہاں قرآن کے پارے گھر میں پڑھنے کے لیے اور کے لیے آتے ہیں اس پارے میں سے ایک پارہ بنا پڑے چلا گیا جس کا نہ تو یہ پارے کا نام پتا ہے نہ کچھ تو کیا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ نہیں جانتی ہیں نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جانتی بھی ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم تین ٹائم نماز پڑھتے ہیں کیا پانچ ٹائم نہیں پڑھ سکتے اگر ہاں تو پھر ہم صرف تین ٹائم آزان کیوں دیتے کتنی بار جواب دیا جا چکا ہے دیکھئے میرے بھائیں تینی ٹائم کی آزان ہے اور نماز پانچ وقت کی ہے جی ٹھیک ہے آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ شریعت میں پیغمبر نے کہا کہ میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں ایک ساتھ پڑھنا زیادہ مناسب لگتا ہے آسان ہے اس لئے آپ پڑھتے ہیں ورنہ پانچ وقت پڑھنا چاہیں اسلام علیکم جعوید انکل علیکم سلام میرا سواحل ہے کہ کیا ہم سورہ یاسین جو مرنے کے بعد چالیس مرتبہ پڑھتے ہیں کوئی اور گھنٹا لگتا ہے تاغے میں گھٹا لگتی ہے اب سم اپنی زندگی اپنے لئے لگا کے رکھ سکتے ہیں کچھ یہ طریقہ ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی آپ سورہ یاسین اپنے لئے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھئے جتنا کوئی گھٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو السلام علیکم علیکم سلام جعوید انکل ہمارے ایک دلی خواہش ہے کہ ہم بھی نہجو البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھ کر عمل کریں تو آپ مہربان کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا یہ کتابیں ہمیں ہندی بھاشا میں مل جائیں گی اور کیونکہ ہم مردو نہیں جانتے جی ہم مل جائیں گی مل جائیں گی آپ کو لکھنوں میں مل جائیں گی بمبئی میں مل جائیں گی دیگر شہروں میں مل جائیں گی آپ کو ہندوستان کے مختلف بڑے شہروں میں آپ کو کتابیں دستیاب ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں سلام علیکم جعوید بھائی عمران صاحب علیکم سلام میرا سوال ہے کہ اسلام میں مرد دو یا تین نکاح کر سکتا ہے اور میں نے چار بھی سنا ہے تو کیا عورت بھی دو یا تین کہ ابھی آپ نے جواب دیا ہے اس کے ایک مثال امام نے دی ہے امام نے جب عورتوں نے یہی سوال کیا تو امام نے کہا ایک عورت نہیں کر سکتی ہے پجھے کیوں نہیں کر سکتی ہے تو امام نے کہا عورت ایک زرف کی طرح ہے مرد جو ہے پانی الگ الگ اپنا رکھ سکتا ہے الگ الگ بھرطن میں لیکن ایک عورت چونکہ زرف ہے وہ الگ الگ مردوں کا پانی نہیں رکھ سکتی ہے پانی نہیں رکھ سکتی اور رکھے گی تو پتہ نہیں چلے گا جی تو اللہ چاہتا ہے شریعت چاہتی ہے کہ نسل مخلوط نہ ہونے پائے جی تو اسی لیے عورتوں کے لیے بینٹ رکھا گیا ہے جبکہ مردوں کے لیے الاؤڈ کیا گیا ہے شرط کے ساتھ جی اور کڑی شرط ہے ابھی آپ نے فرمایا ہے جی ہاں کہ عدالت جی برشکریہ آگا آپ نے اس کی وضاعت کی دوبارہ بہت برشکریہ السلام علیکم علیکم السلام میں بینگلورو سے عارف احمد کیا کوٹ میریج کرنا صحیح ہے کیونکہ لڑکی والوں کے گھر میں ہمارے رشتے کے خلاف ہیں میں اور لڑکی سات سال سے اندزار کر رہے ہیں اور انہوں نے منانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں کوٹ میریج سے تو کافی نہیں ہوگا آپ کو سیغے نکاح پڑھانا پڑھے گا آپ کے لئے بہترین طریقہ وہی ہے کہ آپ دونوں خاندان کی ہمہنگی سے شادی کریں اور وہ اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں آپ جذباتی ہوگے فیصلہ کریں گے وہ اقل مندانہ فیصلہ کریں گے تو کوٹ کا تو یقینا جو ہے جائز نہیں ہوگا آپ کو سیغے نکاح تو پڑھانا ہی پڑھے گا پڑھنا ہی پڑھے گا ہر حال میں السلام علیکم علیکم سلام یہ کچھ کام بنتا ہی نہیں ہے بزنس نہیں چلتا ہے کامیابی نہیں ملتی ہے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی گھروں کی پریشانی دور کرے آپ کے رزق حلال و مرکتہ کرے دنیا میں کسی بھی طرح کی مشکلات ہو تو جناب زہرہ کی صدقے میں ان کو حل فرمائے آپ بھی دھیان دیجئے استغفار و نماز دعا قسارہ لیجئے اللہ کو راضی کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے آقا بہت بہت شکریہ آج کی اس اپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے عراقین چینل ان کی جانب سے ناظرین کرام آپ کا بھی شکریہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے زمانے کے امام کو فراموش نہیں کریں ان کو اپنی دعا میں ضروری یاد رکھیں گے تمام مراجع اکرام تمام علماء حق خصوصا ہمارے چینل سے جو وابستہ علماء اکرام ہیں اور میرے مسائل زندگی پروگرام میں جو زہمت کرتے ہیں ان تمام کے لئے اور تمام جو میرے عراقین چینل وین ہیں ان سب کے لئے دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیقات عطا فرمائے تاکہ ہم دن کی مزید خدمت کر سکیں آج کا پہلا انام جا رہا ہے آج کا دوسرا انام کیا حق دار ہیں میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے میں نے نیت کی ہے کہ مجھے جو بھی انکم ہوگی تو میں امام زمانہ عجلہ تعالی فرج شریف کو ففٹی ففٹی پارٹنر بناوں گی میں نے مولا کا پچاس فیصد الگ رکھا ہے اب میں وہ پیسے کیا کروں اور تیسرے انام کے حق دار ہیں کیا حضرت آسیہ جو کہ قرآن میں پاک دامن عورتوں اور مومنین میں تسلیم کی جاتی ہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کلمہ پڑا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تکر اجازت دیجئے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی